شیپس آف مولیکیولز کی بات کرتے ہیں جی یعنی کہ ان کی شکل کیسے بنتی ہے مولیکیولز کی ڈیفرنٹ مولیکیولز جو ہم بناتے ہیں ان کی کس طرح سے ترتیب ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اپنا سٹرکچر کو یہ شکل کو بنا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم پہلے اگر یہاں پر مولیکیول ہیں جی کاربن ڈائیکشائیڈ کا ٹھیک ہے سی او ٹو یہاں پر کاربن ہمارے پاس ایک ہے جی ٹھیک ہے اور اس کی آوٹر موسٹ کانفیگریشن کو میں بتا رہی ہوں پہلے میں دو ہوتے ہیں اور آخری والے میں چار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں کیا بنا رہی ہوں جی چار الیکٹران بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں پر اوکسیجن دو ہمارے پاس موجود ہیں ہم دفرنٹ کلر سے شو کر دیتے ہیں یہاں پر اوکسیجن اور یہاں پر بھی اوکسیجن اکسیجن ایک جو ہوتا ہے اس کا ہم اٹومک نمبر کی اگر بات کریں یعنی کہ اس میں الیکٹرون یا پروٹون کی تعداد کتنی ہے جی وہ آٹھ ہے تو اگین پہلے والے شل میں دو آئیں گے اور آخری والے میں جی سکس الیکٹرون آتے ہیں یہاں پر وان ٹو چلیں ہم اس کو کروس سے شو کر دیتے ہیں جی یہاں پر وان ٹو اور تھری فور اور فائف اور سکس ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر وان ٹو تھری فور فائف اور جی سکس تو ان کے درمیان کیا بن جائے گا جی یہاں پر بھی ایک بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بھی بانڈ بن جائے گا اور یہی کیس اس کے ساتھ بھی ہوگا یعنی کہ دبل کوولنٹ بانڈ بن گیا جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ بانڈ پیئر ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بتا دیتی ہوں جی یہاں پر یہ والے ہمارے پاس جو کروس اور ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کون سا لیو سٹرکچر فارمولا اس کو ہم بانڈ پیئر کہتے ہیں اور یہ جو آپ کو سیپریٹلی کروس میں نظر آ رہے ہیں جو کسی بھی چیز کے ساتھ بانڈ نہیں بنا رہے ہیں جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں لون پیئر ٹھیک ہے تو لون پیئر ایک آکسیجن کے پاس کتنے ہیں جی دو دو لون پیئر ہیں اس کے پاس بھی اور اسی طرح سے اس کے پاس بھی تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی لون پیئر ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو اگر میں اس طرح سے بناوں سی سوری اس کو سی کو ہم again white سے ہی represent کر دیتے ہیں سی اور یہ کتنے bond بنا رہا ہے جی double بنا رہا ہے bond double covalent bond یہ ہم نے بنا دیا اور oxygen کو ہم جی purple سے ہی show کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس کا structure کیا ہے جی linear structure بن رہا ہے یعنی کہ بلکل ایک ہی line میں یہ موجود ہے یہاں سے یہاں تک جب angle اس کا find کیا گیا تو یہ کتنا تھا جی یہ ہمارے پاس 180 degree کا angle تھا degree again وہ ہمارے پاس unit ہے جس میں ہم angle کو measure کر رہے ہوتے ہیں تو اس shape کو ہم کیا کہتے ہیں یہ shape number one ہمارے پاس ہو گئی اور یہ کیا ہے linear ہے تو یہ carbon dioxide جو ہمارے پاس ہے وہ کس shape میں ہے جی next اگر ہم بات کریں H2O کی again hydrogen ہمارے پاس 2 آ جائیں گے اور oxygen ایک آئے گا اچھا linear case ہمارے پاس کیوں ہوا یہاں پر ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں جی اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو long pair long pair repulsion ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ carbon کو اس نے center میں کر دیا اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ carbon یوں ہو اور 2 oxygen ہمارے پاس یوں ہو لیکن اس طرح سے ہوا کہ یہاں پر بھی long pair ہے یہاں پر بھی long pair ہے اور اس طرح سے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ جو بغیر کسی کے ساتھ bond بنائے electron موجود ہوتے ہیں جوڑے کی شکل میں اس کو long pair کہتے ہیں جی اور ان کے درمیان میں repulsion سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہ دور ہٹ گئے اور بلکل oxygen ایک کونے پہ چلا گیا اور اس طرح سے یہ دوسرا والا oxygen جائے دوسرے کونے پہ چلا گیا اور carbon جو ہے وہ center میں آ گیا تو یہاں پر میں ایک نیچے order بھی لکھ دیتی ہوں جی long pair جو ہمارے پاس ہوتی ہیں repulsion repulsion کا order لکھ رہی ہوں long pair اور اسی طرح سے long pair repulsion جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی sorry long pair مجھے لکھنا ہے PAIR اس کی زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے یہ زیادہ کا sign ہے جس طرف ہم نے یوں کر کے لائے لے تو یہ زیادہ ہے as compared to bond pair bond اور long pair ٹھیک ہے bond یہاں پر مجھے لکھنا چاہیے bond pair یعنی کہ جو ہم نے bond بنایا ہے اس کے درمیان میں repulsion جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں as compared to long pair long pair کی تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں bond pair bond pair ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے bond یہ ہمارے پاس order ہے جی repulsion کا یعنی کہ ان کے درمیان میں دور بھگانے کی جو طاقت ہے یا ایک دوشے کو دور کرنے کی جو ability ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جی ہم نے کیا لکھا ہے order of اس کو ہم لکھ دیتے ہیں order یعنی کہ ایک سیکنس ہم نے بنا دی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ آخر یہ ہمارے پاس shapes کیوں آتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں order of repulsion یعنی کہ ایک دوسرے کو دور کرنے کی طاقت کس میں زیادہ ہے تو اگر long pair long pair کہیں بھی پڑا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو دور کریں گے اور جتنا زیادہ دور کریں گے تو دوسرے والا جو ہمارے پاس item ہے وہ اپنی different shape میں چل جائے گا یہاں پر oxygen کے اور hydrogen کی بات کر رہے تھے جی تو اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس oxygen ہے again اس کے outer most میں 6 electron موجود ہوں گے جی cross سے represent کریوں یہاں پر اور یہ چار میں نے بنا دیئے یہاں پر ایک اور یہاں پر ایک اور اسی طرح سے hydrogen کے لیے ہم اگر h لکھ دیں اور اس کو میں نے dot سے represent کیا کیونکہ اس کا atomic number one ہی ہوتا ہے تو ایک ہی electron موجود ہوتا ہے یہاں پر ایک ہمارے پاس bond بن جائے گا جی اسی طرح سے یہاں پر ایک bond بن جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو shape ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس bent shape بن گئی ٹھیک ہے water کا جو ہمارے پاس v shape یا پھر اس کو bent shape بھی کہتے ہیں اس کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں v shape اگر آپ اس کو oxygen کی side سے ہم دیکھنا چاہیں گے تو کیا یہ shape بنا رہا ہوگا v کی طرح shape بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا angle کیا ہوتا ہے چلے میں وہ بھی لکھ دیتی ہوں o ہے اور یہاں پر ہمارے پاس hydrogen ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی hydrogen ہے تو جو ان کے درمیان میں angle بن رہا ہوتا وہ کتنا ہوتا ہے angle اگر ہم دیکھیں تو یہ 104.5 degree ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا دوسری shape اس کے پاس جی کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں اس کے پاس electron یعنی کہ اس کا atomic number جو ہے وہ 5 ہے پہلے میں ہمیشہ دو electron آ جائیں گے پہلے شل میں اور آخری والے میں کتنے ہوں گے جی تین ہوں گے جو کہ میں یہاں پر dot سے represent کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تین electron اس کے تھے یہاں پر موجود تھے اور اس نے جی bond بنا لیا کس کے ساتھ chlorine کے ساتھ chlorine کے پاس کتنے ہوتے ہیں جی outer most میں 7 ہوتے ہیں پہلے میں کتنے ہوتے ہیں جی دو ہوتے ہیں next one میں 8 ہوتے ہیں اور 10 ہو گئے اور 7 جب آخری والے میں موجود ہوں گے تو 17 اس کے atomic number کو بتاتے ہیں کہ اس کا atomic number کیا ہے جی 17 تو یہاں پر یہ lawn pair lawn pair available ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی کہ یہ جو lawn pair تھے انہوں نے کیا کیا اس کو اتنا repel کیا اور اس کی shape کیا ہوگی ہے جی triangular میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے اور triangular میں ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ جب bond بنا لیتا ہے تو اس کے 8 electron پورے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے chlorine کو یہاں پر بھی represent کر دیتے ہیں جی 1 2 3 4 4 5 6 7 اور یہ bond کی وجہ سے یہ ایک electron بھی اس کے ساتھ ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے triangular یعنی کہ اگر میں یہاں سے دیکھوں تو یہ کیا بن رہی ہے اس طرح سے کر کے اس کی shape triangle کی طرح بن رہی ہے یعنی کہ یوں کر کے اور یہ shape ہمارے پاس بنے گی تو یہ تیسری shape ہمارے پاس بن گی اس کو ہم کہتے ہیں tri angular ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں methane کی جو کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا angle چلیں میں لکھ دیتی ہوں کیا ہوتا triangle میں یہ بھی 120 ہے یہ بھی 120 ہے یہ ہم نے angles کو دیکھ لیا اس کے بعد جو last one ہمارے پاس shape ہے جی میں methane کا بنا رہی ہوں یہاں پر molecule CH4 again carbon کے outermose میں کتنے ہوتے ہیں 4 1 2 3 اور 4 اور یہاں پر ایک اوپر ہمارے پاس hydrogen ہوگا available اس کو ہم کہتے ہیں dot سے ہم نے represent کر دی اسی طرح سے hydrogen کا atomic number 1 ہے یہاں پر ہم نے 1 سے represent کر دیا یہ ہمارے پاس کیا بن گئے اس طرح سے بتانا چاہیے تھا مجھے چلیں اس کو ہم نے 4 bond سے represent کر دیا اس کو اگر میں یہاں پر بتاؤ تو کیا بنے گئے جی h اس کو ہم separately نیچے کر کے بنا دیتے ہیں c اور یہاں پر different سے ہم show کر دیں hydrogen h اور یہاں پر h اور اس طرح سے یہاں پر hydrogen آ جائے گا اور یہاں پر hydrogen آ جائے گا اس کو کہتے ہیں tetrahedril چار کونوں والا تو یہ fourth ہمارے پاس shape بن گئے جس کو ہم کہتے ہیں tetrahedril تو اس کے اگر میں angle کی بات کروں جی وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا 109 یہ والا angle تو یہ ہیں جی different shapes ہمارے پاس 109 degree ایک تو linear shape ہے ایک bent ہے اور triangular اور tetrahedril